جیسے آپ نے اگر میری لانچ ویڈیو وانچ کی اگر آپ ہم نے ساتھ چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای کومیس پاکستان میں کیا سکوپ ہے اور ہم اس کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں ہم ای کومیس کے تھوڑ اپنے پاکستان میں انگی قصہ کر سکتے ہیں جیسے اگر ایک بتاتا چلو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بے شک آپ نوڈون کر لیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ بائی ڈی اینڈ آف ڈی سیریز ہم نے ایک اپنا اون لین سٹور بنا لینا ہے اور ساتھ ساتھ جو دراست پہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ہم نے اس سے اننگ سٹارٹ کہنے لیے ہیں ہمارے پاس مارکٹ پلیس تو اویلیبل ہے دراست کی بٹھ ہم نے اس کے اوپر ایک اپنا اون لین سٹور بنا لینا ہے یہ مینز کہ ہمارے پاس پروڈکٹس ہوں گی پروپر جیسے ایک سٹور ہوتا ہے اگر آپ کسی جو فیزیکل سٹور ہوتا تو اس میں آپ اینٹری لیتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ساری جو پروڈکٹس ہوتی ہیں شیلو پہ آویلیبل ہوتی ہیں اسی طرح ہم نے انشاءاللہ تلا بائید ہے ہم اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ جو ہمارا سٹور ہے وہ اون لائن چلا جائے گا تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے انشاءاللہ جس کو ہم میٹ کریں گے اور اگر آپ سٹور چلیں گے ویڈیو کو تو آپ کو وہ سٹور بیلڈ اپ ہو جائے گا تو ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹرڈکشن ٹو دراز آج ہم فائنلی سٹارٹ کرنے والے ہیں دراز کو افیشل طریقے کے ساتھ ایک پروپر وے میں اس کو ہم سیکھیں گے کہ دراز ہوتا کہ ہم اس پر کس طرح اپنی جا کے سیلنگ کر سکنے ہیں اگر آپ ایک چیز دیکھیں ایک نیو پرسن ہے جس کو بھی ڈرائیونگ کا نہیں پتا ہوں تو اگر ہم اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیں گے تو اس نے شاید دیکھا تو ہو کہ گاڑی چلتی کس طرح ہے but he doesn't know کہ اس میں کیا آپ نے سیفٹی میریس لینے ہوتے ہیں کس طرح آپ نے گاڑی کو چلانا ہوتا ہے ساری چیزوں کو نہیں مینج کرتے اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صرف دراز پر جانا ہے اور سیل اوٹ کرنے لگ جانا ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ سیل اٹس اس طرح کام پر کے آگے نکلے ہوں but اس پوائنٹ پر آکے ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ زیادہ انکریز نہیں کر سکتے ہیں اور اس پوائنٹ کو بیٹ کرنا بھی کافی ایزی ہوتا ہے اگر آپ یہ ساری جو ہم اس میں سٹریٹیجی سیکھیں گے جو طریقہ کار سیکھیں گے اس کے طرح اگر آپ دراز کو لے کر چلتا ہے تو اسی لئے میرا یہ مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو پہلے پوپر فلی طریقے سے سمجھ جائیں پھر ہم اس کے انٹری ماریں جیسے کہ آپ نے میرا لاسٹ ویڈیوز تھی میں نے فائیور پر بنائی تھی فائیور میں مین کنسن ہی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو گیگ ہوتی ہے اس کو رینک اس طرح کروانا ہے کہ کس طرح ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کو کس طرح ہمارے پاس ہی ہمارے اوپر آکے جو ہمارا گیگ ہے جو ہمارے سروس اندر مغفر کریں اس پر آکے کلک کرے گا تو وہ میں نے کافی ڈیٹیل بتائی تھی اور کافی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا تھا تو اسی طرح ہم دراز کو بھی اسی طرح لے کے چلیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو پرسن سٹور سرچ کرنے ہے وہ ہمارے سٹور پر کیوں ہوا ہے تو آپ کو مجھے انٹریویشن دیتا چنو دراز کا کہ دراز یونیک ویڈیٹس دراز کے ہمارے پاس آ رہے ہیں پوائنٹ فائیو ملین پر منت ایک کروڑ سے اوپر اس کے فیو ویڈیٹس آ رہے ہیں یونیک ویڈیٹس یہ یونیک ویڈیٹس میں نے کہاں سے نکالے یہ میرے پاس ایک سیموش ڈاٹ کوم ہے اس کو پر آ کے آپ کسی بھی ویڈیٹ کی ٹرافک چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرافک ویڈیٹ آپ کو نیٹ کر کے دے رہی ہے اس میں کتنے ویڈیٹس آ رہے ہیں تو میں نے یہاں ٹرافک ایڈیٹس مارے کے دیکھا تو یونیک ویڈیٹس میں 11.5 ملین شو کر رہا ہے جو میں نے یہاں سے اس کو دیڈا کو کوپی کیا اتنی پروٹنچل دراز میں ہے کیونکہ ہم دیکھیں ہم جس مارکٹ پلیس میں سیل اٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز میں دیکھنا ہے کہ وہ جو مارکٹ پلیس اس میں پروٹنچل کی طرح ہے کیا اس مارکٹ پلیس پہ جہاں ہم سیل اٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم یہ تو نہیں بس کہتے تھے ہمیں پتہ دراز زیادہ چلتا تو ہم اس پر جا کے سیلنگ سٹارٹ کرنے ہی ہم نے اس کے جو سیلے لینا ہے کہ ہم نے اس پلیٹ فورم میں جا کے کام کرنا ہے کیا اس میں دیکھا سمجھ میں آ کے ہم نے دیکھا یونینگ سیل پیس پہ ملین یونک وزف آ 경우에는 میں یہ سیکنپل وزف چلتا تو ہم یونیک وزف میں کیا دفرنس ہوتا ہے وزف ہوتے ہیں فورگرم میں دراز کے اوپر آئے میں نے اس کو کلوز کیا Bernieج بنuk Ais دراز کس پر اپن کیا اوٹ دین یا تھوڑی دیر بعد میں نے دراز ہوں پر کچھ میں یہ میری وزفب کو فکر آئید ہونے ہیں سائیڈ کے. اور یونیک وزٹ ہوتے ہیں کہ جب میں نے، اگر میں اس کے علاوہ پانچ دبا بھی اس کو وزٹ کرلوں گا. بٹ وہ کنسیڈئر ہو گا ایز ای single وزٹ ہی. کیونکہ میرے جو ایپیٹس ہے اруг سر میں جو وزٹ ہو گیا. وہ اے玩 سیڈر فان وزٹ ہو چکا ہوا. % 11.5 مل ایس آ رہے ہیں دراس کو. so$ーい current which is good ویب سیٹ. گوٹ ورنیس کے پاس ہے جو ہمیںuoم speak کرے ہوں کہ یہ ہمارا مین کام ہے پیسہ کمانا تو آپ نے پہلے سب سے پہلے اپنے مائنل نیجی سیٹ رکھنی ہے کہ آپ کا مین ٹارگٹ ہے جیسے آپ نے اپنا گول سیٹ کے لیے اس کے بعد اب آپ نے دراز کے اندر آ گئے ہیں ففٹی ملین پلس اپ انسٹالڈ ہے اس کی یہ بھی میں نے یہاں سے اپنا ڈیٹا لیا چیک کے ففٹی ملین پلس آپ کے پاس ڈانوڈس آویلیبن ہے اس اپ کی انڈرویڈ سٹور کے اوپر جو گوگل سٹو پلیو آپ کا ہوتا ہے اندر میں سٹور پہ ہم نے آنے دیکھنے کے بعد ہم یہ چیز تو پتہ لگ گئی کہ اس دراز جس میں ہم کام کرنے جارے اس میں اچھا خاصہ ہمیں انہی جنریٹ کر کے دے سکتا ہے اب ہم اس کی دراز کی ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہ اس کی ویب سائٹ ہوتی ہے ابھی ہم ایز او بائر دیکھنے ہیں یہ ویب سائٹ یہ آپ کے پاس کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں یہ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں گروس پیز ہاں گیرنٹ فیشن وومن فیشنز مادر ہوم لیف سائل ایلکٹرن ایدوائشن بہرنم اندار اور اس میں یہ ساری ڈیٹسیں ہوتی ہیں جو روز سٹارٹ ہوتی ہے اب اس میں رہنیو گھنٹے رہے گے تو 55 minutes 12 seconds تو ان پردیکس میں سیل ہوتے میں جیسے ان کے پرائز ریڈیو سوئی ہے جو یہ پرائز آ رہے گے پرائز پرائز کی کوئی ہے اس پرڈل کی آ ہوتیس گہ آ جائیں گے جس فور یو آگیا اور اس کے بعد یہ سائل چیزیں اس میں آگئے ہم لوڈ مور پہ کلک کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں اویلیبل ہو رہی ہیں اس سائیٹ کے اوپر اور نیچے یہ اس کے سارے لنکس آگئے ایپ سٹور پیمنٹ میتھڈز آگئے ہم اس میں یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم نے پروفائل جو ہوتی ہے سیلر کی اس کو ہم تھوڑا سا ریڈ اوٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے میں یہاں سے کوئی پروڈکٹ اٹھا لیتا ہوں جو اچھی خاصی پروڈکٹ ہے ہمیں دو تین پروڈکٹ دیتے ہیں دیکھتے ہیں ان میں سے اچھا ریسپونس کی زیادہ جس کا اچھا ہوگا تو ہم اس کے اوپر جا کے تھوڑی ورکنگ کریں گے پروفائل پہ تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈنگ نائنٹی ہے اس کی ریڈنگ ٹونٹی سکس ہے اس کی ریڈنگ ٹو تھاؤاؤزن ٹرینرڈ تو ہم ریڈنگ کی بیس پہ کس نہ جاج کریں یہ بھی میں آپ کو ابھی آگے چل کے اسی وڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں ہوں ہم باقی سب کو کلوز کریں ہمیں اس کو اپن کر لیا تو دس ڈا پروڈکٹ نیو سٹائل لیف شیپ سو باکس ڈرین سو پولڈر باکس باتنم شاور سو پولڈر بلا 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 اس کے 2326 ویٹنگ اس پروڈکٹ کو ملی ہے اس تیس سے ہمیں یہ تو فائنل ہو گیا کہ اتنے لوگوں نے تو یہ پروڈکٹ خریدی خرید دی ہے نا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ علاق ہیں جنہوں نے پروڈکٹ سے جنہوں نے ریویو نہیں کیا ریٹنگ دینے کیونکہ پاکستان میں ہمارا تھوڑا سا جو آپ کہہ لیں کہ رواج ہے جو ہیبٹ ہے وہ اس طرف کم ہے کہ ہم جا کے پروڈکٹ کی ریٹنگ کریں انلیس کہ وہ پروڈکٹ ہمیں کافی زیادہ اس نے کوئی دچکہ دیا ہے یا وہ ہمیں اس کوائلڈی کی نہیں ملی پھر ہم جا کے اس پروڈکٹ کے بارے میں کافی نیگیٹیو کمنٹس کرتے ہیں پر اگر ہمیں پوزیٹیو ملا تو ہمارے پاس اتنا اس رجحان کو فالو نہیں کرتے کہ ہم جا کے اس پر ریٹنگ کریں اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز پر پروچیس کر رہے ہیں تو آپ اس کو جا کے ریٹنگ کریں جیسی پہ اس کی ریٹنگ ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو اتاکے تو دوسرا پر صورت اس کو آئیڈیا ہو سکے اب ہم اس کے اوپر آکے اب یہ آپ کے پاس اوپن ہو گیا اب آپ اس کے رائٹ سائٹ پر دیکھیں گے یہ ڈیلیوری کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں سرویسیز کی آ رہی ہیں اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہم سیل اٹ کی جو پروفائل ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں اب یہ سیل اٹ کی پروفائل ہے یہ وہ ساری پروڈکٹ سیل اٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک اس میں یہ ریٹنگ کی بیس پہ ہم ججز کریں گے کہ ہم اس کو ازیوم کریں گے کتنے تو اس نے سیل اٹ کی ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان میں جو ریشیا ہے وہ تکیبن 3 ریشیو ٹین ہے میں اس کے تین لوگ اگر دس لوگ پرچیز کرتے ہیں اس میں سے تین سے چار لوگ سے ریڈنگ کرتے ہیں تو اگر ہم اس میں ازیوم کرتے ہیں کہ یہ اتنے کہہ رہے ہیں تو یہ آپ اس کو چک کر سکتے ہیں ہم ازیوم کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف ہمارے پاس 2326 لوگوں نے اس کو پرچیز کیا ہے کیونکہ ہم اس میں صرف سمجھ رہے ہیں ابھی ہم اس کی کلکولیشن اس لیبل پر نہیں جا رہے ہیں اس میں 23000 لوگوں نے کیا ہے یہ 1500 لوگوں نے کیا ہے اچھی حاصی اس کی ہر پرڈکٹ پر آپ دیکھیں ریٹ اس کا کیا ہے چھوٹی اٹھ پرڈکٹ سے پیسہ کمار رہا ہے پیسہ بنا رہا ہے اس کی پرڈکٹس بک نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی پرڈکٹس ہیں کہ ایک بندہ لینے ہے اب آپ نے 140 کا یہ لیں تو آپ کے ساتھ چلے میں یہ بھی پرچیز کر لیتا ہوں یہ بھی پرچیز کر لیتا ہوں یہ بھی کر لیتا ہوں اب ہم اس کی پروفائل پر آتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے نا یہ کافی امپورٹن ڈیٹا ہے اب آپ نے اس پر تو ایسی نا نظر رہا ہے کیٹیگریز مین کیٹیگریز کو آ رہی ہیں ملٹی کیٹیگریز میں آ رہا ہے وہ اس کے بعد آ رہا ہے سیلر سائز اس سیلر سائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیلر سائز is determined by number of items of sellers sold in last 20 days اب جیسے ایک بار ہوگی تو اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ least number of products sell out کی ہیں دو بار ہوں گی تو اس سے زیادہ تین اس سے زیادہ چار اس سے زیادہ پانچ the top one who sold most of the products in last 20 days so this is the seller جس نے اپنی products کافی زیادہ بیچنے last 20 days میں اور اس کو time کتنا ہوگیا اس platform پر کام کرتا ہے four plus years ہوتا ہے اور اس کو ریٹنگ جو ہم نے چیک کی تھی وہ دیکھے تھے آپ نے وہاں ہمیں جو ریٹنگ تھی وہ product کی تھی اب total ریٹنگ آپ ہمیں یہاں دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس ہزار لوگوں نے اس کو ریٹ کیا ہوا ہے اٹھائیس ہزار لوگوں نے اس کو ریٹ کیا ہوا ہے چار سالوں میں ہم یہ اس کی اٹھائیس ہزار پرڈکٹ بیکنگ ہیں لیکن اس سے زیادہ ہی بیکنگ ہوں کہ یہ ہم وہ consider کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں ریٹنگ کی ہے اب اتنے لوگوں نے اس بندے کو ریسپونڈ کیا ہے جس میں سے چھبیس ہزار دو سبچاس لوگوں نے اس کو پوزیٹیو ریمارکس دیا یہاں کہ یہ سیلر ایک اچھا خاصا پیسہ بنا رہا ہے دراس.PK کے اوپر تو انشاءاللہ آپ بھی اس کے اوپر ضرور بنائیں گے ہمارا main concern تھا یہ ہم چیزیں چیک ٹی نہیں ہیں میں اپنے document کے پاس پیچی آتا ہوں یہ ہم نے چیک کیا تھا model جو ہمارے پاس available ہوتے ہیں دراس کے وہ کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں number one پہ ہمارے پاس آتا ہے FBM number two پہ آتا ہے FBD number three پہ آتا ہے دراس مون FBM کی ہوتا ہے fulfillment by merchant یا seller جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو تھوڑا سی نو ہوگا تو آپ نے FBA کافی زیادہ سنا ہوگا fulfillment by amazon virtual assistant یہ کافی زیادہ ہمیں سن دیکھنے کو ملتا ہے کافی زیادہ courses available یہ ہے fulfillment by merchant جو FBA ہوتا ہے fulfillment by amazon یا FBDF fulfillment by دراس اگر آپ FBM کرتے ہیں مینسس میں پیک پیک شپ جو ہوتا ہے وہ seller کی طرف سے ہوتا ہے for example آپ نے اپنا سٹور کھلا ہو رہا ہے اور آپ کو آرڈر ریسیو ہو رہا ہے آپ کے سٹور کے اوپر اور آپ سمپلی اس کو پیک کر رہے ہیں شپ کر رہے ہیں ڈیفرنڈ کر رہے ہیں سارا آپ کے اینڈ پہ ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ option آویلیبل ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کام دراس کریں اگر آپ کے پروڈکٹس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی ہے اگر آپ کو دس سے پندر آرڈر روز کے ملنے لگے ہیں ہر پروڈکٹ پہ تو آپ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرا کام ہے وہ دراس کریں تو آپ یہ ساری چیزیں دراس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اس کے ویروس میں رکھوا دیتے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی پیک پیک شپ جو ہوتا ہے وہ دراس کرتا ہے تیسی چیز ہمارے پاس آتی ہے دراس مول ہم انشاءاللہ دراس مول کو کنسیڈر کریں گے ایڈ ڈی ایڈ آف ڈس ٹاسک ویڈیوز میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی پروڈکٹس کی لسٹنگ دراس مول میں کریں یہاں آپ کو ریجیسیشن کروانے پڑتی ہے ٹوئیر مارکس لینے پڑتی ہے تھوڑا سا لینسی ٹاسک ہوتا ہے بھر ایزی ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں ہم اس کے ایشیو نہیں ہوتا ہم ساری چیزیں دراس مول کی طرف جانی کوشش کریں گے ہم آبیسلی دراس مول کی طرف بھی جانیے کوشش کریں گے ہم دراس مول کی طرف میں اپنا شکل کریں گے اس کے اوپر ہوں اس کے اوپر جائیں گے جب میں ہمارا کام زیادہ ہو دیگا تو ہم فبی ڈی پی آ جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم دراس مول کی طرف سوچ کریں گے اپر فائل وزٹس میں ہم نے یہ چیزیں ان سارے سے چیکیں کہ how much seller is making currently جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اپنے پرڈکٹ کھولی تھی اس میں دیکھا تھا کہ 300 sellout کر رہا ہے 2300 ہمیں ویڈرز آئے ہیں 23 ہمیں کنسیڈر کر رہے ہیں تو اگر آپ 140 بھی اس کے ساتھ کریں آپ کلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ how much seller actually made from 42 اس نے بھی فلیس سے لگائی ہے 250 ہے 2300 252 236 رونڈ آف کر کے 25 کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا چیلاک پچیس ہزار پر اس نے اس پروڈکٹ سے بنایا ہے آپ ذرا imagine کریں کہ یہ ایک دیکھنے کو تو بالکل ایک چھوٹی سی پروڈکٹ ہے اس کو سیل اور کر کے اس نے اتنا چھے لاکھ پچیس آگویں اس میں آپ کو ایزیمپل لگا لیں کہ اس کے ڈیسو کی پروڈکٹ ہے یہ اس کو مارکٹ سے سو رپے کی ملتی ہوگی تو ہنڈرین ٹونٹی پائی وہینڈرین یہ آپ کو تقریب میں ایک لاکھ بچیس ہزار رپے اس کی کوش سے نکل گیا پانچ لاکھ روپے پورا اپس منٹس پروڈکٹ سے بنایا یہ ہم نے ازیوم کیا ہے اندہ بیسیز آف دس ویڈنگ بٹ میں ڈیفینیٹلی کیسے کو اس نے اس سے زیادہ بنایا کیونکہ ہر بندے نے اس پروڈکٹ کے بارے میں ریو بیو نہیں کیا ہوگا اب ہم آگے آجاتے ہیں ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے مین ٹارگیٹ ٹو رینک دہ پروڈکٹس ہاو رینکنگ ورکس اب دیکھیں اس پیج پر آیا ہے انہی حرمیر بحصیٰین پر چلیں ٹو بھارو ہو میں.... ہم اس کو عورت اپس پیسیفائی کر لیتے ہیں جیسے کے آپ پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں پگنگ لائٹ ہمارا جو مین کنسرن ہے جو آپ کسی بھی بزنس آن لین بزنس پر جائیں گے تو آپ کے یہ پرڈکٹر جیسے کہ آپ نے ابھی ایزا بائیر سرچ کر دیا آپ نے رنگ لیٹ آپ نے لینی ہے آپ نے سرچ کی ہے اور آپ اس پیچ پر آگئے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس ڈیٹا آ رہا ہے کہ دس ہزار لوگوں نے دس ہزار لوگوں نے یہ پرڈکٹس لگائی میاں بیچنے کے لیے تو بائیر ساڑھے دس ہزار ساڑھے دس ہزار پرڈکٹس میں سے بائیر آپ کے سٹور پر کی مائے ہیں اور وہ کیسے آئے جیسے آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو ایک سٹارٹنگ میں شاپ ہوتی ہے اگر وہ فورٹ سوڑی بلڈنگ بنی ہے تو ایک فورٹ فورٹ پر ہے تو اویسلی فورٹ فورٹ پر تو بہت کم قسم میں جائیں گے سٹارٹنگ میں سارے لے لیں گے اسی طرح ہمارا ادھر بھی آتا ہے کہ سارے جو بائیر ہمارے پاس آ رہا وہ اس لینڈنگ پیج پہ ہے تو وہ اویسلی وہ یہاں چیک کرے گا اس کی ریٹنگ کیا آ رہی ہے اس کی جو فیپنین سکسٹی ایڈ ریٹنگ اچھی ہے یہ فور انڈرڈ ہے اس کی بانہ سو ریٹنگ ہے وہ یہاں تک آئے گا ایڈ دیا ایک پیج پہ آ رہے گا زیادہ سے زیادہ پانچ فورٹ پہ چلا رہے گا میکسیمم ہوتا نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کیس جسا ہم اس کو ورس کیس لے رہے ہیں پھر چلو لاس پیج پہ آیا ہے وہ ابھی دیکھیں یہ لاس پیج پہ ہمارے پیج پہ ہیں وان ٹھنڈر ٹو پیجز ہیں ان کے دو ریویوز ہیں چار ریویوز ہیں پانچ ریویوز ہیں ایک ریویوز ہے تو ہمیں جو بائیر ہے وہ ہمارے پیج پہ کسنا لینڈ کرے گا اگر آپ جیسے میں نے وہ آپ کو سٹارٹنگ میں بات کر دی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی پروڈرکٹ ہے یا آپ سیدھا جا سیر ارکاونڈ آپ نے اپرووڈ کر رہے تو آپ چاہتا جا کے پوستنگ کر لیں گے اور آپ اس لیول پہ آ جائیں گے آپ فرس پیج پہ کبھی بھی نہیں آ سکتے ہمارا مین ٹارگیٹ اس کے ساتھ یہ ہی ہوگا ہم اپنی سیریز میں یہ بھی سیکھیں گے کہ جو بندہ سرچ کرتا ہے رنگ لائٹ تو ہمارا ادھر نہیں تو ادھر نہیں تو یہ تھرڈ برون میں لازمی آنا چاہیے اٹ لیسٹ منیمم ہمارا جو ورسٹ کیس کہہ رہے ہیں آپ ہمارا فرس پیج پہ ریلائے کرنا چاہیے ہم اس کو زرم آٹ کر کے دھاؤں دیکھیں یہ فرس پیج پہ تو اس کو فال کرنا چاہیے ہماری پروڈرکٹ کو اس میں ایسا نہیں کہ پروڈرکٹ کے آپ کے ریویوز زیادہ ہی ہوں گے تو وہ پروڈرکٹ فال کرے گی جیسے میں آپ کو یہاں چیک کر لیتے ہیں اب یہ پروڈرکٹ ہے اس کے صرف چار رویوز ہے اب یہ دھر فال کر رہی ہے اس کے سونہ یہاں فال کر رہی ہے اس کے بھی چار ہیں یہ بھی یہاں فال کر رہی ہے اس کے پانچے اس کا کوئی رویو نہیں ہے بات فال کر رہی ہے وہ فرس پیج پہ دس is دا پوائنٹ جو میں آپ کو سکھانا ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ہم آنے والی چیز کو سیکھیں گے میں بھی بتا رہا ہوں ابھی ہم نے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی ساتھ لے کے چل لیں کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو کور اپ کرنا ہے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو فیل ہو کہ ہم شاید یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ چیز سمجھنے کو نہیں مل بھی ابھی لیکن جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں انہی کی بیس پہ ہم آگے اپنے بزنس کو اوویسلی ہمانا ایک بزنس ہوگا ہم اپنے بزنس کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں تو اب یہ پرسن جو ہے اس کا ایک ریویو بھی نہیں ہے ہمیں اس کو ذرا اوپن بھی کر لیتے ہیں اس پرڈکٹ جو اس نے سیل اوٹ کیا اس پر نو ڈیٹی ہے ہم نے وہ جو اپنا پڑھانا طریقہ ہے جو ہم نے فال اوپ کر رہے ہیں کہ اس پرسن نے اس پرسن کی کوئی پرڈکٹ سیل اوٹ نہیں ہوئی تو پھر بھی وہ فرس پیج پہ کس طرح فال کر گیا اس کو ہم کہتے ہیں سرچ انجین اپٹیمائزیشن یا کی ورڈ ریسرچ کی ورڈ ریسرچ کریں گے اس کی بیج پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا پرڈکٹ جو ہے وہ فرس پیج پہ فال کرے گا اور انشاءاللہ ہم جب پرڈکٹ چیوز کریں گے پرڈکٹ ہنٹنگ کے واجہ ہم نے پتا لگتے ہیں ہم نے کون سے پرڈکٹ لینی ہے تو ہم اپنے ورڈ کے اوپر اتنا کی ریسرچ کریں گے کہ وہ فال کرے گا فرس پیج کے اوپر انشاءاللہ کوشش تو ہم آ رہی ہوگی کہ فرس ٹو ٹری لائنس میں بٹ ادھر نہ آیا تو فرس پیج پہ تو وہ لازمی آئے گا تو یہ ہماری کوشش ہوگی ہاں وہ رینکنگ ورکس تو رینکنگ ورک کس طور سے کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے پیج ویوز یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ پیج ویوز کتنے آ رہے ہیں آپ کے پیج ویوز مینز کہ آپ نے رنگ لائٹ لکھا میں سے کون سی اوپن کرتے ہیں دراز کا جو وہ یہ چک کر رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو چار سے دس شو کی پیجز اور اس نے اس پیج پہ سب سے پہلے گیا اس میں بات ملیا تو اس پیج پہ کوئی بات ہے اس کی ایمیج اتنی کوئی اچھی ہے یا اس نے دسکرپشن لکھ رہی ہے ٹائٹل لکھا ہے وہ زیادہ امپریسیو اٹریکٹیو ہے جس کی وجہ سے جو بائرہ وہ اس کے اوپر لائنٹ کیا تو یہ آپ کو ہیلپ اٹ کرے گا آپ کی رینکنگ کے اوپر ریٹنگ بھی سمہا آپ کو ہیلپ اٹ کرتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر ویوز اس پہ آ رہے ہیں تو اس دسنٹ مینز کہ اس کی ریٹنگ بھی ہائی ہوگی ہو سکتا ہے کس کوئی پرسن ویسے اوپن کرتا ہے کہ ہم کم ریٹنگ والا بھی کھل کے دیکھنے تو اس کے پرائز اس کو پتا لگتا ہے کہ سکسٹین نائنٹ نائنے تھرٹین نائنٹ نائنے تو ہم اس کو اوپن کرنے گا ہم اس کو پرچیزیں یہاں سے کر لیتا ہے اوپن ہم نہیں کیا پرچیزیں ہم یہاں سے کر لیں گے اس کے بعد ڈیلی آرڈرز اوپرسی میٹر کرتے ہیں یہ ایک ٹرم میں جس کو میرے ہال سے اوپر ہونا چاہیے تھا میں نے نیچے لگتا ہے جو آپ کو ہیلپ اٹ کرتے ہیں ڈیلی آرڈرز میں بھی آپ کی رینکنگ میں اگر یہاں ہی رہے گی جب تک اس پہ آرڈرز نہیں آتے اس کے پیج ویوز نہیں کیتے ہوتے اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی آپ نے کیوری ریسیچ کہہ لی اور آپ کا پبلش تو ہو گیا فرسٹ پیج کے اوپر لینڈنگ پیج کے اوپر بٹ اگر اس پہ آرڈرز نہیں آرہے ویوز نہیں آرہے تو وہ نکل دے گی وہاں سے علاوہ جو دراز کے وہ اس کو وہاں سے نکال دے گا اس کے بعد چیز ریسپونس ریٹ یہ بھی امپورٹن ہے چیز ریسپونس ریٹ مینز کہ آپ کتنی جلدی سیلر جو بائر اس کو ریسپونس کر رہے ہیں اس کو میسیج اس کا ریپلائی کر رہے ہیں فرنگر بل جیسے آپ کو یہاں کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ اس کو میسیج بیجیں گے چیٹ کے اوپشنیں آرہی ہیں تو ہم یہاں کو دراز کو میسیج بیج سکتے ہیں اس پرسن کا میسیج بیج سکتے ہیں جس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ چیز پرچیز کرنا جانا ہوں تو اس میں کیا اسپیکس ہیں کوئی بھی آپ کے پاس question ہے کسی بھی طرح کا تو آپ کتنی جلدی ریسپونس کرتے ہیں یہ بھی جو دراز کا لاغلیتر میں چیک کرتا ہے so this is the point جو آج ہم نے cover up کیا next ہمارا جو topic ہوگا وہ ہے product hunting کو ہم start کریں گے ہم نے product up ڈھونڈ نہیں ہے کہ ہم نے بیچنا کہ ابھی ہم نے کل میں خورت ساپ کو recap دیتا چلوں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس جی کو تو revise کرنے تاکہ آپ لوگ کے لیے بھی clear image create ہو جائے ہم نے کل چیک ہم نے جو پڑا تھا ہم نے جو سیکھا تھا کہ ای کومیس بزنس پاکستان میں کون سے available ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے وہ business دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ ہم ہمارے پاس کون کون سے platform's available ہیں کن کن platform پر جا کے ہم اپنے earning start کر سکتے ہیں اس میں سے پھر ہم نے دراز کو pick up کیا اور آج کی ہم نے جو اس ویڈیو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ دراز میں کتنا potential ہے کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مان ہو سکتی ہے پھر ہم نے جا کے profile visit کی ہم نے چیک کیا کہ وہ profile جو sell out کر رہے ہیں وہ کتنا پیسہ بنا رہے ہیں وہ کتنی earning انہوں نے کر رہے ہیں ان چیزوں کو ہم نے چیک کیا پھر ہم نے کچھ models دیکھے جو models کون سے available ہیں اور پھر ہم نے ڈھینکنگ کے ساتھ چیکی کہ ہم اپنے جو products ہیں ان کو first page page لے کے کس طرح آسکنے ہیں دس ہزار بندہ اس کو بیچ رہے ہیں ہم اس لیے جو دس ہزار کے point پہ بندہ بیٹھا ہوئے سیلر ہم اس کو بھی آپ پہ چیک کرتا ہوں کہ جو last page پہ بندہ بیٹھا ہوئے وہ جس کی last making میں آ رہی ہے اس کے کتنا اب دیکھیں اب یہ product last میں آ رہی ہے لیکن اس نے charge sell out کر دی ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھا تو اس نے بھی charge کیا جو first page پہ آ رہا تھا تو ہم ان دونوں میں کیا difference ہے دیکھیں ان دونوں میں کیا difference ہے کہ اس کی product first پہ آ گی اور اس کی product last میں چلے گی اس چیز کو ہم نے cover up کرنا اور اسی چیز کی base پہ ہی آپ کی ending start ہوگی یہ بہت important topic ہے اور بہت serious topic ہے انشاءاللہ جو ہم next topic start کریں گے آگے سے اب ہم serious nice کی طرف جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح product کو hunt کر کے اپنے keyver research کی base پہ اس کو آگے لے کریں اور ہم ان کے trends کو follow up کریں گے ہم انشاءاللہ next video میں start چیزوں کو دیکھیں تو hopefully آپ کو مزا آ رہا ہوگا یہ videos watch کرنے کا اور آپ کو یہ سیکھنے کو کچھ مینے جیسے میں آپ کو starting میں بتایا کہ انشاءاللہ طلب آئے the end of this course آپ اس point پہ آ جائیں گے آپ کے درستے کی capacity آ جائے گی کہ آپ دراز پر اپنی ending start کرنے گے definitely آپ کو کہیں بھی مسئلہ آگا تو آپ obviously میں آپ کے ساتھ ہوں گا ہر time 24-7 support آپ کو available ہوگی but کوشش آپ نے کرنی ہے لازمی کرنی نہیں کرنا ہی کرنے آپ اپنا target set کر لیں کہ ہم نے twenty twenty four میں کچھ earning start کر لینی ہے انتراز سے کچھ نہیں اچھی خاصی ہم start کریں گے انشاءاللہ طلب اب یہ میں دیکھیں search کیا تھا جو ہم نے last product لی تھی وہ بندہ جو ایک soap holder sell out کر رہا دیکھنے میں تو کچھ میں نہیں ہے and he's selling about آپ دیکھیں کتنے لاکھ روپیہ کمالی اس product میں سے تو ایک simple product سے پیسہ کما سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں منا سکتے انشاءاللہ طلب ہم بھی منائیں گے آپ کے بھی پیسے منیں گے آپ کے پاس اگر آپ نے already کوئی business کر رہے ہیں کوئی job کر رہے ہیں تو یہ نہیں میں کہتا کہ آپ job چھوڑ کس طرح اس کو ہم passive income منائیں گے وہ بھی چل رہی یہ بھی چل رہی ہے انشاءاللہ طلب دیکھتے رہے ہیں بہت مزا ہے گا آپ کو انشاءاللہ ہمارے ساتھ چل کے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں سکھا سکیں دراز ہے آہ 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 انشاءاللہ میرا جو next ہوگا وہ ہم Shopify پہ جائیں گے اس میں ہم سارا cover up کریں گے PayPal account کی creation اور ہم company بنائیں گے UK کے ذریعے انشاءاللہ کمپنی انشاءاللہ انشاءاللہ چیزیں ہم دیکھیں گے ہوپلی آپ کو پسندہ ہوگا اس نے کی موڈیوز دیکھنے کیلئی پرمین کو لائکہ اور سسکیب کریں گے آہ 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 آہ